السلام علیکم جی کیا حال ہے سب کے ٹھیک ہیں اور جی آج ہی کرتے ہیں اپنی رسپی کا آغاز جیسا کہ آپ کو میں بتا رہی ہوں جی آج ہم بتائیں گے سوسی سپیکٹی بنائیں گے آپ لوگوں نے جائیں اس کو ویڈیو کو چھوڑنا نہیں ہے یہ نا آج میں ایک الادہ سے طریقے سے اور الارکت سے طریقے سے آپ کو رسپی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت کوئی کینٹ ایزی ہے ٹھیک ہے اور ٹیسٹ میں بھی بھرپور ہے تو دیکھنے بھی اچھی طرح سے حمل کرتی ہیں شروع ویڈیو کو دیکھیں گے اینڈ تک اور اینڈ پہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کبھل کے سٹارٹ پہ ہی ساتھ ہی بیل کن کو پریس کر دیجئے کمنٹ بھی کر دی لائک شیئر فالو سب کچھ کر دیجئے اور ساتھ ہی میری آپ لوگ ویڈیو کریں گے انچوائی اور جی آپ لوگ پہلے پھر کریں ہم اپنی سوسی سپیکٹی کو ریڈی اور آپ لوگ دیکھیں اور میں آپ لوگوں کو بتاتی جاتی ہوں اور آپ لوگ میرے سٹیپس کو فالو کیجئے اچھا اس میں پہلے ہم سوس بنائیں گے اس کے لیے میں نے یہ نہ پیزا سوس ہے نہ کچھ سیمپل سوس ہے یہ بہت اللہ سا بنے گا اور آپ لوگ پس دیکھتے جائیں اور میرے سٹیپس کو کرتے رہیں فالو ساتھ ہی ساتھ لائک کرتے رہیں ٹھیک ہے جی اس میں آپ نے لی لینا ہے میں نے سکس سے چھ سے ساٹھ ٹیبل سپون میں نے لیے ہیں اپنے باقی سوس کی طرف آجاتے ہیں اس میں وائٹ وینیگر ڈالیں گے اس کا ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالیا ہے کیونکہ سپیکٹی سی زیادہ سوس تھوڑا سا زیادہ ریڈ کرنا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم بلیک ساوس ڈالیں گے یہ آپ نے جی دو ٹیبل سپون ڈال دیں اگر آپ ٹی سپون یوز کر رہے ہیں تو فور ٹی سپون کر لیجئے بلیک ساوس کے ٹھیک ہے جو میں ایدھر ٹیبل سپون یوز کرتی ہوں تو ٹی سپون چھوٹا ہوتا ہے تو آپ لوگ اگر وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو دو دو کر لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہ بلیک ساوس بھی ہمارا چلا گیا جی اندر وینیگر وائٹ وینیگر بھی چلا گیا آپ جائے گا جی ریڈ چلی ساوس جائے گا ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ وہ ہوتھ ہوتا ہے زبردست میں نے کہا جی اس کو سپائس میں ایڈ کرتے ہیں وہ چار چار درگاتے ہیں ٹیسٹ کو اس کے جی دو ٹیبل سپون جائیں گے ریڈ چلی ساوس کے ٹھیک ہے اگر کوئی زیادہ سپائس کھانا چاہتا ہے سپائسی تو تھری ٹیبل سپون کر لیجئے لیکن اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ لوگ کیجئے گا اس کے پاس چلا گیا جی اندر گرین چلی ساوس چلا جانا ہے چاروں ہی ساوس اندر چلے جائیں گے گرین چلی ساوس میں نے ڈالا ہے ادھر ٹو ٹیبل سپون آپ لوگ اپنی مرضی سے تھوڑا اپنے نون کر سکتے ہیں جتنا آپ لوگوں کو ٹیسٹ پرسند ہے لیکن میں نے سٹینڈرڈ دو ہی رکھا ہے دو ٹیبل سپون یہ میں بھورا بنا رہی تھی اس پیکٹی کا ایک فل پیکٹ بنا رہی تھی افتاری میں تو میں نے آپ لوگوں سے میں نے جی اپنے سینڈ میں سوچا مانے کہ اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ ضرور ویلاغ شیئر کرنا چاہیے اس کو جی آپ نے اچھی طرح سے کر لینا ہے میکس کوئی نمک وغیرہ کوئی کچھ نہیں ڈالنا کیونکہ ہم نے جو وائیڈ وینگر اور بلیک سوئے سوچ ڈالا ہے وہ سارے سپائیس کی گنجائش کو تھوڑا تھوڑا پورا کر دے گا اگر تھوڑا سا نمک وغیرہ کچھ ڈالنا چاہیے صرف آپ نے کٹی لال مرش ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا آپ جی ہمارے سیکنڈ پروسس کی باری آ جاتی ہے اور یہ پروسس ہمیں لیڈ کرے گا جی میں کرونی کو کھو جائے گی اور ہمیں کھانے میں یہ کھانے کی طرف لے کر جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ نے اندر ایک کڑھائی کے اندر میں نہ کھلی کڑھائی کے اندر نہ بنانا پساند کرتی ہوں اس میں چیز بڑی اچھی سی کوک ہو جاتی ہے اس کو کھلی سپیس مل جاتی ہے ایج بہت مل جاتا ہے اس کو کوک ہونے کے لیے اس کے اندر میں نے جی آئل لیا ٹو سے تھری ٹی بل سپون لینا ہے اپنے آئل اس کے بعد میں نے لیسن اور گرین چیلی کا فریش کٹا ہوا پیسٹ کٹا ہوا سوری پیسٹ ڈال دیا ہے اندر آپ لوگ اگر فریش بنائیں وہ بھی یوز کر لیں اگر آپ لوگ نے سٹور کیا ہوا ہے تو وہ بھی یوز کر لیجئے اور اس کے بعد میں نے لیا ہے یہ ایک پاؤ چکن اس کو اپنے چکن کو سلائس کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے کوک نہیں کرنا مطلب انکوک کی چکن کو ہی آپ نے تھوڑا سا کٹ کر لینا ہے سلائس کٹ کرنا ہے اور اس کو آپ نے آئل کے اندر اور اس پیسٹ کے اندر اچھی طرح سے مجھے لگ رہا تھا ایک پیس ویسے ہی رہ گیا تو میں نے اس کو ٹرن کر دیا میں نے کہا چلے جی اس کو بھی پورا ٹائم ملنا چاہیے نا کوک ہونے کے لیے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے اپنے فرائی کر لینا ہے پانچ سے چھے منٹ کے لیے فرائی کرنا ہے اس کے بعد جی اپنے ایک میڈیم سائز کا میں نے پیاز لیا تھا فائن چاپ کیا ہوا ٹھیک ہے اچھا میں نا کٹنگ پہ بہت فوکس کرتی ہوں کنسٹریٹ بھی آپ کو کر کے بتا رہی ہوتی ہو کہ کٹنگ فائن چاپ ہی کرنی ہے کیونکہ کٹنگ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو ویجیٹیبل میں وہی نا جب ہم ہانڈیا وغیرہ بنائیں اور اوپر پیاز وغیرہ نظر آرہے ہو تو وہ اچھی سرونگ لگتی نہیں ہے تو جب سرونگ اچھی نہ ہو شکل ہی دیکھنے سے مطلب بندہ چیزوں کو اپنے فرائی کر دینا ہے پانچ سے چھے مینٹ کے لیے چکن کو علیدہ طور پر فرائی کرنا ہے اس پیسٹ کے اندر اور آل کے اندر اور اس کے بعد ہم نے ایک میڈیم سائز کا پیاز ڈال دینا ہے کو جی اپنے پیاز کو بھی ساتھی جب فرائی کر لینا ہے تو دو تین تین مینٹ کے لیے نہ ہی راتے رہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جی میرے چینل کو اگر میری ریسپی پسان لائی تو لائک کا تھمز اپ کے بٹن ضرور دبائیے گا کلک ضرور کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کس ساتھ تک میرا چینل ایون کے میری کوکنگ کے کس ساتھ تک سٹیپس پسان لائتی ہیں اور کس ساتھ تک آپ کو میری کوکنگ کی ریسپیس بہت اچھی لگتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جی آپ نے دے لینی ہے میں نے فروزن سٹورڈ ویجیٹیبل لی ہے جو میں نے سٹور کی ہوئی تھی اس پہ میں نے لی ہے ایک پکٹ مطلب ایک ایک پاو کا میں نے ایک ایک پکٹ بنایا ہوتا ویجیٹیبل کا تو آپ کو پتہ ویجیٹیبل تھوڑی سی زیادہ جائے تھا میکرونی اور سپریکٹی وغیرہ میں اچھی لگتی ہے تو اس کے بعد میں نے لی ہے ادھر بند کو بھی لی ہے اور تھوڑی سی گاجر لی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میری سیسٹر کہتی جی مطر بھی ڈالنے میں نے چلو جی آپ کے بھی خوش پوری کہا جاتے ہیں جو مطر بھی اندر ڈال دی ہے میں نے اس کو ایک اس پہ تھوڑا الادہ طریقے سے آپ کو جیسے میں نے شروع بھی بتایا ہے ویڈیو کے کہ اس کو آج اس دفعہ میں نے جب یہ اسپیکٹیب نہیں تھا تو میں نے کہا آگے میں مطر ہوتی ہے وہ کر لی ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو سب ویڈیو کو ایکوالی ہم نے کرنا ہے فرائی پانچ سے چھے مینٹ کے لیے یہ سٹینٹر ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد میں نے تین بڑے سائز کے لیے تھے ٹماٹر اور اچھے والے ٹماٹر لیے بہت نرم والے نہیں لینے اگر نرم لے بھی جو پانی ہوگا اس کا جو سوس ہوگا ٹماٹر سوس جو ہم نے گرینڈ کیا تھا اس کے اندر ہم نے اس ویڈیٹیبلز کو پکانا ہے آپ نے کوئی ایکسٹرنل پانی نہیں ڈالا یہ جو میں نے تھوڑا سا ایکسٹرنل پانی ڈالا تھا جب ٹماٹر سوس جو گرینڈ کیا تھا تھوڑا سا باؤل کو اچھی طرح ساف کر لینا چاہیے اچھی بات ہوتی تو میں نے پانی ڈالا تھا آپ کوئی ایکسٹرنل پانی نہیں ڈال اس کے بعد جو میں نے شروع میں آپ کو بنانا سکھایا تھا آپ نے اندر ڈال دینا ہے جب آپ کی ہر ویڈیٹیبل اور مٹن تھوڑے کوک ہو گئے ہوں لیکن آپ نے بہت زیادہ کوک بین کرنے کہ اس کی کرنی ختم ہو جی اس طرح سے نہیں کرنے آپ میڈیم سے کوک کر کے اور اس کے بعد آپ نے یہ ساوس ڈال دینا ہے جو میں نے آپ کو بنانا ویڈیو کے سٹارٹ میں سکھایا ہے یہ وغیرہ بھی تو ہونے چاہیے نا اندر تو میں نے اس کے بعد جو میں نے سپائس وغیرہ دکھائی ہے وہ سب میں 1 1 ٹیبس پون لیا تھا ٹھیک ہے دھنیا کوٹا ورد دھنیا اس کا پیس لیا اس کا پاوڈر لیا تھا اور اس کے بعد نمک لیا رچ لی اور جو سپائس آپ کو منشن کی ہے پلیٹ میں وہ ہی میں لیے تھے اس کو اچھی طرح سے کر لیا اور میں اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے ہر دفعہ میں 5 سے 6 منٹ کے لیے لیکن وہ سٹینڈر ٹائم ہوتا ہے اس ہاتھ تک گوک ہو جاتا ہے اس ٹائم کے اندر ٹھیک تو میں نے دی تھی سٹیم سٹیم دے کے پکاؤ تو بہت اچھا تھا پکتا ہے آپ نے اس وقت تک اس کو پکانا سٹیم کے بعد اس ٹائم کے بعد چلے میں نے ٹائم ڈیوریشن چینج کر لیا بخوش اس کے بعد آپ نے ڈھککن اتار اس کو تھوڑی سی سپیکٹی کو ڈال دینا ہے اچھا یاد رکھئے کہ سپیکٹی کو جب آپ وائل کر دیں تو آپ دو سے تین منٹ نہ ٹھنڈ پانی میں رکھ کر پھر آپ اس سٹرین کیا کر اور پھر اکیل سپٹر سپٹر سپٹی بنے گی ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑے گی نہیں تو سپٹی بتائیے گا اب آپ مجھے اس ریسپی کو کس ساتھ تک آپ لوگوں کو میری ریسپی پساند آئی اور افتار کے لیے سپیکٹی آپ لوگوں کو کس ساتھ تک اچھی لگی ہے اور آپ لوگوں کو سپٹی میری ڈیشیز میں کون سے سب بیس لگتی ہے سب کچھ پتائیے گا جی فیڈبیک دیجئے گا ملتے ہے جی اپنے next or complete full flash beautiful sa vlog میں تب تک اللہ حافظ